بجلی سارفین کو دیے جانے والے ریلیف پر پروپاگینڈا افسوسنات ہے سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی نیوز کانفرنس کہا چودہ روپے فیل یونٹ کا ریلیف اسلامباد کے شہریوں کو بھی ملے گا ریلیف کے لیے پنجاب حکومت نے پنتالیس ارب روپے مختص کیے ہیں جو اعلان دو دن پہلے صدر پاکستان مسلم لیگ نون نواز شریف صاحب نے کیا کہ پنجاب اور اسلام آباد میں جو کنزیومرز ہیں دو سو ایک سے پانچ سو تک کے سارفین بجلی استعمال کرنے والے ان کے بلو میں پر یونٹ چودہ روپے کی کمی کی جا رہی ہے اس ریلیف کے اراؤنڈ پچھلے دو دن میں ایک مخصوص آوازیں جو ہیں وہ پروپاگینڈا کر رہی ہیں چاہے وہ نواز شریف صاحب وزیر آزم ہوں ہمیشہ پاکستان مسلم لیگ نون کا نام کارکردگی کی سیاست اور پاکستان کی عوام کو ریلیف دینے کی سیاست کے ساتھ جڑا ہے پنجاب نے اپنے بجٹ سے اخراجات میں کمی کر کے اور ایسے پروگرام جن سے پیسے نکالے جا سکتے تھے ان سے پیسے نکال کر پنجاب کے بجٹ سے پینتالیس عرب روپے دے کر چودہ روپے یونٹ کی کمی کا اعلان کیا ہے نواز شریف نے آئی ایم ایف کے پروگرام کو مکمل کر کے خدا حافظ کہہ دیا تھا چار سال ملکی میشت کی بربادی اور ملک کو آج ان حالات پر اور عوام کو آج ان حالات پر پہنچانے کے ذمہ دار یہ شکلیں ہیں جو صبح دوپیز شام جھوٹ بولتے ہیں پروپوگینڈا کرتے ہیں پروپوگینڈا کرتے ہیں